پاکستان آباو آپ کس کام کی رہے گئی ایڈل دو یہ ہمارا پاکستانی بھائی بتا دے گا آپ یقین کرے اتنا دکھ ہوتا ہے انڈیا کی ویڈیوز ہم لوگ دیکھتے ہیں انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اس قطر مزاق اڑا رہے ہیں ہمارا مری رہا مری رہا وہ کہتے ہیں کہ اپنی موت آپ مر گیا پاکستان اس کو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے خود اپنے آپ کو مار دیا یہ خبر تو آپ نے ابھی تک سنی لی ہوگی کہ بھارت کے اندر لیتھیم کا کھجانہ ملا ہے بھارت کو جیکپوٹ لگا ہے اور لیتھیم کے ساتھ ساتھ میں پانچ سونے کی کھانے بھی مٹی ہے جن کا آنے والے ٹائم میں اور دھرے دھرے کھلاسہ ہوگا ہے کہ ان کے اندر سے کیا کیا ملا ہے جمعو اینڈ کشمین بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے اٹوٹ انگے یہ بات ہم اندوستانی جانتے مانتے اور اس پر قائم بھی ہے لیکن نائنٹی فورٹی سیون میں ہمارے نیرو جی نے اور گاندھی جی نے مل کے بنا دیا تھا ایک کنگلہ دیش وہ کنگلہ دیش جمعو اور کشمیر پر اپنا دعویٰ ٹھوکتا ہے ان کنگلہ دیشیوں کا دعویٰ ایک دم فرجی ہے ان لوگوں نے کشمیر کو اپنا بنانے کے لیے وہاں پر معصوم کشمیریوں کا خون بہایا خون کی ندیہ بہا دی اور لگ بک 3 سے 40 سال پاکستانیوں نے کشمیر کو اشانت رکھا لیکن جب سے ڈلی کی گدھی پہ موڈی جی بیٹھے ہیں ان پاکستانیوں کی اور جو اپدروی لوگ تھے ان کی ناک میں ناکل کرتی ہیں پھر ہم آتے ہیں مدے پہ اب اتنا بڑا جکیرہ بھارت سرکار کو مل جائے اور یہ پاکستانی جو کی اول ریڑی ایک ہاتھ میں کٹورا ایک ہاتھ میں پر بڑا اپم رکھتے ہیں بھارت سے حصہ نہیں مانگے ایسے کیسے ہو سکتا پاکستانی پترکار گئے پبلک کے بیچ میں کی جمہو کشمیر میں کھا جانا نکلا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کھا جانے کا تو چلتے ہیں پاکستان اور آپ اور میں مل کے ان پاکستانیوں کو دیتے ہیں ان کا حصہ ایسے کی بات کری جائے تو یہ بیٹریز بنانے میں الیکٹریک ویکلز بنانے میں میڈیسن بنانے میں بہت ساری ایسی چیز الیکٹرانز کی ان میں لیتھیم یوز ہوتا ہے تو اگر یہ ڈسکوری ہو جاتی جو کہ انڈیا پہلے باقی کنٹریز میں ارجنٹینا ٹائپ کے کنٹری میں جو ہے ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بڑی کم مقدار میں اب ساٹھ لاکھ کا ٹن جو ہے ان کو لیتھیم اپنے جمہو کشمیر میں جس میں وہ ہے اگر جمہو کشمیر سے مل جاتا ہے تو ان کی ایکانومی میں اور ان کی چیزیں بنانے میں کتنی ہی سانی ہو جائے گی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک ریولوشنری چینج آ جائے گی ان کے اندر اور یعنی لوکلی پروڈکٹس وہ اپنی جو ہے الیکٹرک سٹی کارز ہوگی موبائلز بیٹری اور میڈیسنز ایون تو یہ تو بہت بڑا چینج آ جائے گا اس کے اندر ای تنگ کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے پاکستان اس کو بھی اس چیز کی اوپر جو ہے کرنا چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ بروٹلی اس نے جو ہے وہاں پہ قبضہ کیا ہوئے انڈیا نے کبجہ کانا سے کر لیا میرے بھائی کبجہ تو تم نے کیا ہوا حرام خورو اور یو اینوں کے پاس اس چیز کو لے کے جانا چاہیے کہ انڈیا جو جس نے اوکیپائٹ کشمیر کیا ہوئے اس کو ہر صورت یو این کی قرارداد کے مطابق اس کو حل کرنا چاہیے اور اس سے آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح ہمارے لوگوں کو وہاں پہ مار کے اور کس طرح ہم اپنی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا جو چیزیں تھیں جو مسلمانوں کی تھیں اور وہ انڈیا اس پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں مسلمانوں کی تھیں اور وہ انڈیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 370 ہٹانے اور 35A ہٹانے کے بعد انڈیا وہ ہر طرح کی وہاں پہ ڈیویلیمنٹ بھی کر سکتا ہے ہر طرح کی چیزیں مائننگ بھی کر سکتا ہے انڈیا آپ دیکھیں کہ اس نے بلکل ہی یوین قرارداد جو تھی اس کے بلکل ہی اس نے جو ہے اس کو اس کو رد کیا ہے اور کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی مسلمان آتے ہیں یہ سب لوگ وہاں پہ اگٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک اسلامی فوبیا جو ان کے اندر جو آ جاتا ہے اور اس میں مسلمانوں کو میشاں پیچھے کیا جاتا ہے اور آئی تنگ کہ اس وقت انٹرنیشنلی میڈیا کہا ہے کہ ان کو right of self determination دیا جائے وہ کہاں ہے میں بتا دوں میرے بھائی انٹرنیشنل میڈیا کہاں گئی انٹرنیشنل میڈیا کی آج کل صرف ایک ہی نجر ہے کہ پاکستان اب دیوالیا ہوگا اب دیوالیا ہوگا اب دیوالیا ہوگا اب دیوالیا ہوگا کب officially declare ہوگا تو انٹرنیشنل میڈیا کو تمہاری باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے صرف ان باتوں میں پاکستانیوں کو اور پاکستان کی میڈیا کو انٹرسٹ ہے اور تم آپ پاس میں کوئی کے منڈے کی طرح چلا دے رو دیکھتے رو سنتے رو آج ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ کہاں پہ ہے بوستیاں میں آپ دیکھیں ہر جگہ پہ دیکھیں آپ کے جام پر بھی مسلمان ہیں اور وہاں پہ مطلب کس طرح کے ایشوز جو ہے یہ ریز ہوتے ہیں اور یہ تو ایک اتنی بڑی چینج آرہی ہے یعنی کہ ان کا خزانہ کشمیر میں جو قبضہ ہے وہ تو فیلحال تو انڈیا کا ہی ہے کبضہ انڈیا کا نہیں ہے کبضہ پاکستان نے کیا ہوا ہے بی اوکے پہ انڈیا کا تو اٹوٹ انگ یا کشمیر یاد ہک لینا تو یہ لیتھیم کی جو ایر سورسز ہیں ان سے اب انڈیا کتنا فائدہ اٹھا جائے گا یہ تو سمجھے انڈیا کی اکانومی جو مطلب ایک بہت بڑا بہت بڑا میجر چینج وہ لے کے آ جائیں گے یعنی لوکلی چیزیں پروڈیوس کریں گے آئل کے اوپر انسار کم ہو جائے گا اور یہ میری نہیں ہمارے سارے ہندوستانیوں کی یہی بہونا ہے اچھے باتیں کرو بہت فائدہ ہوگا ان کو لیتھیم بیٹریز بڑی آج کل بڑے یوز میں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان کا حق ہے جو کشمیر ہے وہ ہمیں واپس لینا چاہیے اور جو ہماری ٹیرٹری ہمیں اس سے واپس لینا چاہیے اور انڈیا کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دینا چاہیے آٹا مل نہیں گا ہے ملک میں ان کو چاہیے کشمیر اچھا تو جیمو اور کشمیر ابھی تو انڈیا کے پاس ہے ابھی ہم نے پچھتر سالوں میں لیا تو نہیں ہم سے پر اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہماری ہماری ٹیرٹری ہے تو ہمیں اسے جلدیس جلد ازاد کرانے چاہیے جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیری لوگوں پہ وہ سوچیں اگر ہم پہ کوئی ایسا ظلم ہو تو ہم کیسے برداشت کریں گے ہم تو ادھر بڑے ازادہ آنا میرے بھائی کشمیر کو چھوڑو چوتھی پیڑی آگئی ہے تمہاری اور چالیس بھی پیڑی بھی آ جائے گی تب بھی کشمیر تمہیں ملنے سا رہا اپنی پیو کو بچا کے رکھو دوسرا سب سے پہلے آٹی کی لائن میں لگو گر پہ آٹا کا تم ہو گیا ہم ہی ڈاٹے گی آپ کو لگ رہا ہے جو جیمو اور کشمیر میں یہ سورسز جو لیتھیوم کے ملے ہیں یہ جیمو اور کشمیر کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اگر ادھر انڈیا کی فورسز ہیں تو وہ تو بڑا ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ لوگوں کو تک فائدہ پہنچے گا وہ تو انڈیا سارے ریسورسز لے جائے گا اب انڈیا کا ہے وہ انڈیا میں ہی ہے انڈیا کان لے جائے گا انڈیا میں ہی رہے گا زندہ مت کرو جیسے گورے نے کیا تھا ادھر آ کے ہندوستان میں ہندوستان کے سارے ریسورسز لے گیا تھا گوروں نے تو پھر کچھ بنا دیا تھا پر یہ یہاں پہ انڈیا کیا کرے گا انڈیا تو کشمیر کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے ہم کشمیر کی ازادی کے بارے میں سوچتے ہیں مطلب ہم اپنے ساتھ انہیں مجھے رہے ہیں ویسے ایک سوال ہے ہم ان کی ازادی کے لیے سوچتے ہی ہیں اور ہم پچھتر سالوں سے سوچتے ہی رہے گئے اور انڈیا والوں نے جو ہے وہ عملا 370 آرٹیکل بھی ہٹا دیا 35A بھی ہٹا دیا ہم نے ان کا کچھ کر تو نہیں پائے دراصل مسئلہ یہی ہے کہ کوششیں تو کی ہیں عمران خان کے دور میں بڑی کوشش ہوئی ہے اس کو میں کہتا ہوں لاہوری چورن ہمارے میجر صاحب کہتا ہے کہ تم ہو لاہوری چورن اور مجھے لگتا بھئی تم ہو لاہوری چورن اس کا یہ کی جواب ہے میں نے اپنی طرف کا حصہ ان پاکستانیوں کو دے دی اب آپ کی طرف کا حصہ کی باری ہے وہ اسے آپ کمنٹ شکشن میں دے دیجئے اور لائک کا ٹارگٹ رکھتے ہیں بارہ جار اتنے تو کھروائی تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاکستان سے ریلیٹیڈ ویڈیو رات رہے تھا جائے ہند وندے مطرم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام